بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزر اقبال بنگش ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے کرلوش عثمان کی نئی قسط آ چکی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس قسط کے متعلق جتنی بھی پیشنگوئیاں کی تھی وہ نوے فیصد بالکل درست نکلیں ناظرین نئی کیس پروڈکشن ایکٹنگ اور سسپینس وائز بہت زبردست تھی تمام کردار ہی بہت عالی کر کردگی دکھا رہے ہیں مگر سوچی بے کی ایکٹنگ بہت ہی عالی ہے اور ان کا ہر ایک سین ہی دل کو لگتا ہے اب آتے ہیں قسط کی جانب تو قسط کی اوائل میں ہی ارتورل بے دندار بے کو آیا نکولا کے پاس سولہ نامہ تیک کرنے بھیجتے ہیں جو کہ دندار بے بہتی کمال مہارت سے آیا نکولا کی تمام ریشہ دوانیوں اور پریشر ٹیکٹکس کے باوجود قسط کے بدلے قسط کی شرط پر تیہ کر کے آ جاتے ہیں آیا نکولا اس قسط کی بدلے قسط کی شرط کو جواز بنانے کے لیے ایک سازش رچاتا ہے آیا نکولا اور فلیتو سغوت میں ایک نقلی لڑائی کروا کر گکتوخ کو اس میں کامیابی سے گھسیٹ لیتے ہیں جس میں گکتوخ اپنا دفاع کرتے ہوئے ایک عیسائی سپاہی کو زخمی کر دیتا ہے اس موقع پر فلیتوز دندار بے سے تجاج ریکارڈ کرواتا ہے اور دندار بے معاہدے کا پاس کرتے ہوئے گکتوخ کو گرفتار کروا دیتے ہیں ناظرین بعد میں فلیتوز کمال ایاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زخمی سپاہی کو قتل کر دیتا ہے تاکہ گکتوخ کے قتل کا مطالبہ کر کے اسمان بے کی طاقت اور ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے دوسری جانب اسمان بے سوچی بے کا جنگل میں پیچھا کرتے ہیں سوچی بے ان کے اس قدم کو بھام لیتے ہیں اور رکھ کر اسمان غازی کو اچانک روک کر ان کے مقصد کے بارے میں دریافت کرتے ہیں اسمان غازی ان کو ممکنہ گھات کا بتا کر ساتھ آنے کی ضد کرتے ہیں جس پر سوچی بے صاف انکار کر دیتے ہیں ابھی دونوں بھائیوں کی تقرار بحث میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے کہ ارطور بے ادھر پہنچ کر تیر چلا دیتے ہیں اور اسمان بے کو غصہ ہونے کے بعد ادھر سے قبیلے میں جانے کا حکم دیتے ہیں سوچی بے کے تاغو سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کو اس کے بیٹے کا پتا ہے اور وہ تین دن میں اس کو اب تک پہنچا دیں گے ناظرین اس چال سے منگولوں کے اپنے غدار ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ سوچی بے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں مگر سوچی بے ان پر ہی گھات لگا کر ان سے مونکے خان کے مقام کا اندازہ لگا لیتے ہیں اغوا والی جگہ پر شدید جنگ ہوتی ہے اور مونکے خان جو منگولوں کا خان بننا چاہ رہا ہے اس کی غداری سے سوچی بے اور ان کے علبز نرغے میں آ جاتے ہیں اور حملے میں کچھ شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ شدید زخمی ہو جاتے ہیں دوسری جانب ارطور البے عبد الرحمن غازی کی مدد سے گکتوخ کو زندان سے بھگا دیتے ہیں جس پر آیا نکولا شدید غصہ ہوتا ہے اور اپنی چال کے ناکامی پر ارطور البے کو دھمکیا دینا شروع کر دیتا ہے اس پر ارطور البے اس کو عظیم اغوز خان کے شکار کا ایک قصہ سناتے ہیں اور کاؤنٹر دھمکی دیتے ہیں کہ وہ شوق سے ان کے قلوں پر حملہ کر سکتا ہے ناظرین قسط کی اختتام پر فلیاتوس عثمان پر گھات لگا لیتا ہے اور ان کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے فلیاتوس کے تیر انداز ہر جانب سے گھیرہ ڈال کر بھاگنے کے راستے مسدود کیے کھڑے ہوتے ہیں کتنے میں بمسی بے شاندار انٹری مارتے ہوئے فلیاتوس کے تیر اندازوں کو مار دیتے ہیں ان کس آمد سے عثمان بے میں اور جوش آ جاتا ہے اور کائیوں کی یہ دونوں شیر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ناظرین اگلی قسط میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے نپے تورے تجزیوں سے بھرپور ہماری اگلے ویڈیوز کا انتظار کریں اور تب تک خوش رہیں اور خوشیام پھیلاتے رہیں